اسلام علیکم دوستو میرا راہ میں ہسی بالام اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے خوبصورت جانور دیکھیں ہوں گے لیکن آج کی سیڈیو میں میں آپ کو اس دنیا میں پائے جانے والے سب سے زیادہ کیوٹ اور خوبصورت جانور کے بارے میں بتانے والا ہوں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن سبسکرائب کر دیں علی ٹی وی کو اور ساتھ کھڑی بیل کے ایکن کو دبادے انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے نمبر 5 آرمین دوستو عامی سے بہت کام لوگ اس جانور کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ کوئی یہ بہت ہی ریئر ہے یہ نورت افریقہ کی جنگلوں میں پائے جاتا ہے دیکھا جائے تو نارملی ان کا کلار وائٹ اور براؤن ہوتا ہے یہ جانور دیکھنے میں جتنا کیوٹ ہے اتنا اگریسیب بھی ہے یہ جانگلی جانور ہے جو کہ شکار کر کے اپنا پیٹ پھرتا ہے یہ جانور اتنا اگریسیب ہوتا ہے کہ اپنے سے بھی دو گناہ بڑے جانور کو مار سکتا ہے اس میں اتنا غصہ ہونے کے بعد بھی اسے ٹرائی ٹریننگ دی جائے تو یہ گھر میں رکھنے کے لائق بھی بن جاتا ہے لوگ اس کو چھوٹی عمر میں پالنا پسند کرتے ہیں تاکہ اس کو ٹرینڈ کیا جا سکے نمبر 4 ہیمسٹر دوستو ہیمسٹر ایک چوہے کتنا دیکھنے والا جانور ہے جس کو لوگ اپنے گھروں میں پالنا پسند کرتے ہیں اور یہ ویسٹرن کنٹریز میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے ان کی سپیشل بات یہ ہے کہ یہ کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سمارٹ بھی ہوتے ہیں ان کی آنکھی اتنی کیوٹ ہوتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اس کے ساتھ کھیلنا چاہو گے کیونکہ یہ اپنی چھوٹی آنکھوں کی وجہ سے بہت زیادہ کیوٹ لگتے ہیں جب ہیمسٹر پیدا ہوتا ہے تو یہ سائد میں اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنی ایک انگلی پر بھی رکھ سکتے ہیں اور خاص بات تو یہ ہے کہ ان کو پالنے کا خرچہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور یہ نارملی فروڈ کھانا ہی پسند کرتے ہیں دوستو یہ بچپن میں دیکھنے پر بہت ہی کیوٹ اور پیارے لگتے ہیں فاس کلاس میں اس کو دیکھنے پر آپ اس کے ساتھ کھیلنا چاہیں گے یہ بی بی گار بچپن میں بہت ہی تیز اور پھرتیلے ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو یا تو یہ سیڈیف سنگل یا ٹوینز ہوتے ہیں ان بی بی گار کے خاص بات یہ ہے کہ یہ جنم ہونے کے فوراں سے پہلے ہی کھڑے ہونا سیکھ لیتے ہیں اور ان سے متعلق شاید آپ کو ایک بات معلوم نہ ہوگی کہ جب بھی یہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ناخن کو نکال دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے ناخن نہیں کاتے تو یہ ان کی ایج کے ساتھ ساتھ دگنا تیج سے بڑھتے ہیں بعد میں ان بڑے ناخن کی وجہ سے انہیں چلنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے ان بی بی گار کو کھیلنا کودنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو یہ اس ٹائم بھی بہت ہی کیوٹ لگتے ہیں اور ان کو پیٹ کے طور پر پالنا بھی پرفیکٹ ہے اور بہت سے لوگ ان کو پیٹ کے طور پر پالتے بھی ہیں نمبر ٹو بی بی ہیج ہوگ دوستو یہ جو چھوٹا سا آپ کیوٹ سا جانوار دیکھ رہے ہیں یہ ایک افریقان ہیج ہوگ ہے اور یہ سب سے زیادہ افریقہ میں پہ جاتا ہے اور یہ لوگوں کا سب سے پسندہ پیٹ جانوار بنتا جا رہا ہے کیونکہ یہ بچپن میں بہت ہی کیوٹ اور سیدھے جانوار ہوتے ہیں لیکن ان کی بہت زیادہ دیکھ بلکی ضرورت پڑتی ہے اور اگر ان کی اچھی سے کیر کی جائے تو یہ کافی خوش اور اچھے رہتے ہیں یہ کیوٹ سا دکھنے والا جانوار گھار میں پیٹ کے طور پر رکھنے کے لئے تو بلکل پرفیکٹ ہے لیکن بچوں کو اس سے دور ہی رکھنا چاہئے کیونکہ ان کی باری ور چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں جو کہ نکیلے بھی ہوتے ہیں اس کو ہاتھ میں لینے سے چبتے تو نہیں لیکن ہیجوک سے آپ کو خطرہ محسوس ہوگا یہ آپ کو چوٹ بھی پہنچا سکتا ہے ہیجوک پانچ سال کی ہوتی ہے یہ کیوٹ اینیمل کے ساتھ ساتھ اکٹریکٹیف اینیمل بھی ہے اس کو فرس کلاس میں دیکھ کر اس کے ساتھ کھیلنے کا دل کرتا ہے نمبر ون وائٹ پومرینین دوستو یہ جو ڈاگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاگ کی ایسی نسل ہے جو کہ دنیا میں سب سے کیوٹ ڈاگ ہوتے ہیں اور ان کی ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا ورد دیکھی ہوں گی یہ ڈاگ اتنا کیوٹ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی ویڈیو ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ خوبصورتہ لگتا ہے ان ڈاگ کی سائز کی بات کریں تو ان کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں ایسی لی آ جائیں گے اس کو ہاتھ میں لینے سے چکتے تو نہیں لیکن ہیجوک سے آپ کو خطرہ محسوس ہوگا یہ آپ کو چوٹ بھی پہنچا سکتا ہے ہیجوک پانچ سال کی ہوتی ہے یہ کیوٹ اینیمل کے ساتھ ساتھ اکٹریکٹیو اینیمل بھی ہے اس کو فرس کلاس میں دیکھ کر اس کے ساتھ کھیلنے کا دل کرتا ہے